شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کلبوشن سے متعلق مبینہ خوفیہ حکومتی آرڈیننس منظریام پر لے آئے پریس کانفرنس میں سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کلبوشن نے بھارتی جاسوس ہونے کا اعتراف کیا حکومت جواب دے کلبوشن کو ریلیف کیوں دینا پڑا ہے آرڈیننس پر آپوزیشن کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا عمران خان پاکستان کے نحیر ٹویٹر کے وزیراعظم ہیں وہ ملک کو واپس ون یونٹ فارمولے پر لے جانا چاہتے ہیں خورشیر چاہ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے آر پوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا جا رہا ہے یہ لوگ جی آئی ٹی جی آئی ٹی کھیل رہے ہیں یہ ہے آرڈیننس کلبوشن یادف کے لیے یہ کلبوشن یادف کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نیشنل اسیمبلی آف پاکستان سینٹ آف پاکستان مسلسل مل رہا ہے جون سے ہم مل رہے ہیں اور یہ آرڈیننس ہمارے سامنے نہیں لے کر آیا جہاں تک ہمیں پتا ہے اس کا فائدہ لینے بھی کلبوشن یادف نے انکار کر لی کہ یہ ایک انپریسیڈنٹیڈ موو ہے جس جو ہمارا سمجھ سے باہر اگر اس کسم کا آرڈیننس کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی سٹریٹیڈی کی وجہ سے یہ کوئی بھی وجہ سے اعلانی کی ضرورت آبی سے تو اس حکومت کا ذمہ داری تھا کہ اپوزیشن پارٹی سے بات کی جائے آج تک مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ حکومت وقت نے کیوں ایک انڈین سپائی جو مان چکا ہے مان چکا ہے کہ میں سپائی کر رہا تھا پاکستان میں اور ہمارا پیٹ پیچھے یہ سیلیکٹڈ حکومت کلبوشن یادف کے لیے اوڈیننس اٹھاتے ہیں کیا وجہ تھا کہ آپ نے کلبوشن یادف کو ریلیف پہنچانا تھا باہرت نے یا کلبوشن یادف نے جو آپ نے ریلیف دیا جو آپ نے اوڈیننس نکالا کیا اس اوڈیننس کے فائدہ لیا ہے یا نہیں